عذابِ قبر یہ حق ہے اچھا اب اصل ہے عذابِ قبر اور نعیمِ قبر یعنی قبر میں یا سزا ہونا اور یا جزا ہونا یہ حق ہے لیکن اس کے لیے تعبیر عذابِ قبر کی گردی جاتی ہے ورنہ قبر میں صرف عذاب ہی نہیں ہے بلکہ نعمتیں بھی ملتی ہیں تو یہ عذاب میں عذاب کا ہونا یا نعمتوں کا ملنا تنعیمِ قبر یا تعذیبِ قبر یہ برحق ہے یہ اہلِ سنت کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا انکار گمرہ ہی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ قبر میں جزا سزا کچھ نہیں ہوتی وہ گمرہ ہے وہ اہلِ سنت سے خارج ہے اب یہ ہے کہ کیا یہ سب مسلمانوں کو ہوتا ہے تو عذابِ قبر تو سب مسلمانوں کو نہیں ہوتا نا کسی گناہگار کو عذاب بھی ہو سکتا ہے لیکن جو نیک ہیں یا جن کو کوئی جو وہ عصالِ ثواب کی وجہ سے یا کسی کی دعا کی وجہ سے جس کو نجات مل جائے گی تو اس کو عذابِ قبر نہیں ہوگا اس کو نعیمِ قبر ہوگا یعنی کہ اس کو قبر کی نعمتیں ملے گی جنت کی نعمتیں ملے گی تو لہٰذا عذابِ قبر اور نعیماتِ قبر یا تنعیمِ قبر یہ حق ہے یہ عقیدہ اہلِ سنت ہیں اور مسلمانوں میں کسی کو سزا بھی ہوگی اور بہت ساروں کو جذابیں ملے گی نعمتیں بھی ملتی ہیں